موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ نورتھ کوریا اور امریکہ کے حالات ایک بار پھر کشیدگی کا رخ پکر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے نورتھ کوریا سے کیے ہوئے وعدوں کو عملی جامع نہیں پہنایا جس کی وجہ سے نورتھ کوریا کے ہیڈ آف سٹیٹ کیم جونگ نے بڑا اعلان کر دیا ہے اس سٹیٹمنٹ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ امریکہ اور نورتھ کوریا کے درمیان جو تعلقات تھے اور فروری میں جو سنگاپور میں ماہدے ہوتے رہے ہیں وہ تمام ختم ہونے مارے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چائنیز پریزیڈنٹ زی جنگ پنگ نے بھی چودہ سال بعد نورتھ کوریا کا وزیٹ کیا اور ان کے ساتھ بائی لیٹرل ٹائز کے متعلق پاتچیت کی ناظرین کیا کیا اوفرز کی چائنیز وزیر اعظم نے نورتھ کوریا کو جس کی وجہ سے نورتھ کوریا نے ایک بڑا پیغام جاری ہیا ہے اس کے علاوہ آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ کم جونگ نے امریکہ کی پشت پناہی چھوڑنے کی تیاری کر لی ہے ان تمام تر حقائق سے پردہ اٹھائیں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تاکہ اصل حقائق سے آگاہ ہو سکیں ناظرین پہلے پہل تو نورتھ کوریا کسی بھی صورت امریکہ سے بات چیت یا معاہدہ نہیں کرنے والا تھا نورتھ کوریا اپنے مزائل تیار کرتا ہوا اپنے پروجیکٹس کو پورا کرتا نظر آ رہا تھا ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ نورتھ کوریا دنیا کا وہ واحد سٹیٹ ہے جس نے اپنے ویپنز بنانے کے لیے کسی ملک سے بھی کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں لی نورتھ کوریا کے پاس سیلف میڈ ایمپلائز اور سائنٹس مجود تھے جس کی مدد سے انہوں نے ویپنز بنانے شروع کر دیئے امریکہ کو اس بات کا یقین ہوتا جا رہا تھا کہ نورتھ کوریا کچھ ہی دیر میں اپنا اٹومک ویپن بھی تیار کر لے گا اٹومک ویپن بنانے کے بعد نورتھ کوریا کا تھریٹ دنیا پر بڑھتا جائے گا بہرحال ڈانلڈ ٹرمپ نے مجموری میں آ کر کم جونگ جو کہ نورتھ کوریا کے ہیڈو سٹیٹ ہیں اس کے قدموں میں گر کر ڈائیلوگ کی بیگ مانگی ناظرین یہ ڈائیلوگ فروری 2018 میں سنگاپور میں منقد ہوا جس میں امریکن صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے یہ یقین دہانی کروائی کہ نورتھ کوریا پر جتنی بھی پبندیاں ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ نورتھ کوریا اپنے تمام جوہری پروگرامز کو ترک کر دے نورتھ کوریا کے ہیڈ آف سٹیٹ کیم جونگ نے اپنا جوہری پروگرام ختم کیا اور امریکہ کی باتوں کا بروسہ کرتے ہوئے اپنی معاشری پبندیوں کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے ناظرین دوسری جانب امریکہ نے ابھی تک کسی قسم کی کوئی پبندی بھی نورتھ کوریا سے ختم نہیں کی لہٰذا اس کے بعد کیم جونگ نے آج بڑا اعلان جاری کر دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے جتنی بھی پبندیاں لگانی تھی وہ لگا چکا ہے نورتھ کوریا نے جتنی پبندیاں برداشت کرنی تھی وہ کر چکا ہے اب ڈائلوگ کا پروسس ختم ہو چکا ہے ناظرین ان کا مزید کہنا تھا کہ اب امریکہ ڈائلوگ کی امید نہ رکھے ہمارے ایک قریبی دوست جیسے کی ان کا اشارہ چائنہ کی طرف تھا اس سے نورتھ کوریا کو سپورٹ حاصل ہے ناظرین ان کا مزید کہنا تھا کہ اب ہم انہی کے ساتھ یعنی کے چائنہ کے ساتھ مل کر اپنے جوہری پروگرام کو آگے بڑھائیں گے ساتھ ہی نورتھ کوریا نے ساحلی علاقے میں ایک بلسٹک مزائل کا ٹیسٹ کیا جس سے پوری دنیا میں ثابت ہو گیا کہ واقعی نورتھ کوریا دوبارہ اپنے جوہری پروگرام پر کام شروع کرنے والا ہے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ گیم جونگ کا کہنا تھا کہ امریکن سیکرٹری سٹریٹ مائیک پومپیو دنیا کے چالاک ترین انسان ہیں ان کے کول و فیل میں واضح تضاد پایا جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ مائیک پومپیو نے اسی طرح یقین دہاد نہیں کراتے ہوئے سنگاپور میں ملاقات تیہ کروائی تھی امریکن صدر اور کیم جونگ کی ناظرین بہرحال آئندہ ہفتے امریکن صدر ساؤتھ کوریا کا ویزرٹ کریں گے لیکن نورتھ کوریا کا کوئی ویزرٹ نہیں ہوگا دوسری طرف نورتھ کوریا نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اب ڈائی لوگ کا وقت گزر گیا ہے اب امریکن صدر ویزرٹ کرنے آئیں یا نہ آئیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بنا کر دکھائیں گے بہرحال اس سیچویشن سے امریکہ کو پریشانی نے گیر لیا ہے کہ نورتھ کوریا ایک بار پھر باغی ہو کر چائنہ کی تائیس کے ساتھ مل گیا ہے جو کہ خطرناک ہو سکتا ہے ناظرین ہم آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ جو کنڈری بھی چائنہ اور رشیہ کا ساتھ دیتی ہے تو یہ ممالک ان کی سپورٹ کرتے ہیں اور ان پر سے اکانومک ٹینشنز کا بوجھ اتارتے ہیں ان دونوں ممالکی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ امریکہ جن ممالک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ان ممالک کو اپنایا جائے بہرحال ناظرین بہت ہی خوشکنڈ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کم جونگ نے آج اعلان جاری کیا ہے کہ امریکہ سے اب کسی بھی طرح کے معاملات تیہ نہیں پائیں جائیں گے امریکہ نے نورتھ کوریا کے تمام پروگرامز رکوا کر انہیں نقصان پچھایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بدلے میں نورتھ کوریا پر آئید ہونے والی پبندیوں کو ہٹایا بھی نہیں گیا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ